یقین جانیں یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں بیجتے ہیں تین تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور منت برے لہجے میں سماجد کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے تو اس وقت دلخون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت کا بانت ہے کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لئے منت اور تقلے کیے جا رہے ہیں یار کبھی کسی پرائیوٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بیجئے گئے کیا قرآن ہی اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لئے تین تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی ہے اور پھر ماں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا جا کے قرآن پڑھیں بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں میلے کچھلے کپڑوں اس نے پہنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشات کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کپڑوں ہیں مسجد کے طرف آ رہا ہوتے ہیں اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارہ ہوتا ہے جس کے بارے حکم اللہ یمسوہو اللہ متحارون اس کو بے وزگی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بیٹھ ایک کاری صاحب ہیں ساٹھ بچوں کے سامنے بیٹھیں آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے کوئی صاحبے فاہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح منیج کیا جائے ایک بچے کے حصے میں ایک منٹ بھی پورا نہیں آتا پچھلا سبق سننا بھی ہے آگے سبق پڑھانا بھی ہے تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج کا بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا فیصلہ بات میں ایک کاری صاحب تو سو سے اوپر بچے جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ تھے کہ پندرہ منٹ تو حاضری لگاتے میں مجھے گزر جاتے اور میں نے مسجد کی انتظامیہ سے کہا کہ وہ ایک حافظہ اور ایڈ کر دیں کم از کم چلو سارے بچوں کا سبق روٹین میں سنا جا سکتا لیکن مسجد والے کہتے ہیں کہ آپ نے اسی میں چلانا جو چلانا ہم الگ سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم گیارویں کی دیکھ ہر مہینے دس ہزار کی افورڈ کر سکتی انتظامیہ لیکن قرآن پڑھانے کے لئے علاقے سے بندہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے یہ ہمارے روئیے اور ہمارے انزاز ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھانے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور پھر اگر کاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو ماہ دروازوں پہ کون جاتے ہیں کہ کاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ سکول سے لیٹ ہو رہا ہے سارا دینی سے آج ہی سکھانا تھا اچھا یہ تو یہ تصویر کا ایک روخ ہے آپ تصویر کا دوسرا روخ بھی ملاحظہ کیجئے وہی بچہ جب گھر واپس پلڑتا ہے ماہ جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے رات سے یونی فارم پریس کیا تھا کہ کہیں وابڑا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح سکول جانے میں لیٹ نہ ہو اسے پریس یونی فارم پہناتی ہے اس کی آنکھوں میں سرما اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے تائی اس کو سکول کے یونی فارم کی دی جاتی ہے بیچ اس کو سکول کے یونی فارم کل لگایا جاتا ہے پالیس شوز اسے دیے جاتے ہیں جو راتے اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو سکول والوں نے بتا لیے اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جائے اور کوئی تیزی سے آگے باڑھے میں نے غریب ماں کو بھی دیکھا جن کے بچے کے پاس صرف ایک شرٹ ہے تو ماں آتے بچے کو پکڑ کر وہ پکڑتی ہے شرٹ اتارتی ہے اور سرس میں ڈبو دیتی ہے پھر صبح میرا بچہ ساتھ یونی فارم پینکے جائے سکول اور پھر شام پہ مائیں کتابیں پینسلیں ربر شاپتر تک خود مائیں دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز گار نہ رہ گے اور بچہ صبح سکول میں پریشان نہ ہوتی ہے میں نے آنپڑ ماں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کافک اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں لیکن وہ بھی انگلیوں پر انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کافکیوں کی تعداد گینی ہے وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہیں لنچ بافس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے وارٹر کین اس کی بغل پر نٹکائی جاتی باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چونتا ہے داس روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے اس کو اٹھا کر بائیک پر بٹھا کر محبت پر الہنچے میں باتیں کرتا وہ سکول چھوڑ کر بھی آتا ہے سکول سے لے کر بھی آتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے بچوں کو سکول نہ بیجو لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیویٹی سے بچے نے کیا آخذ کیا بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو ثپر مارتا مسجد میں بیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہان ہے وہاں تو تین دن بھی چھٹی ہو جائے نہ کاری صاحب کی طرح سے پیغام آتا ہے نہ ماں باپ پریشان ہوتے کہ تو تین دن مسجد کی نہیں ہے اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی باپ خرچی بھی دیتا ہے ماتھا بھی چونتا ہے ماں پیار کرتی ہے سکول جاتے وقت جو ہے وہ خوبصورت لباس دیتی ہے صاف سترے گہو کپڑے دیتی ہے عید والے دن بھی چچا پایا بھی ملاقات کرے تو پہلا سوال پوچھتے اندری کلاس میں پوزیشن کونسی آئی ہے تو اس کو سمجھ آئی کہ اصل کام یہ ہے جس پر پورے خاندان کی توجہ لگی تو پھر کل کو ماں باپ آ کر جو ہے وہ گلا کرتے ہیں کہ جی بچہ ہماری باپ نہیں مانتا ہے یہ باپ کے آگے بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے ماں کا یہ گستاخ ہے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ سولہ سولہ گھنٹیں محنت کر کے اس کی فیصے بڑی ہیں اور آج یہ دوستوں کو تو ترجیح دیتا ہے لیکن اس کی لگاہوں میں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جناب آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں آپ نے جس چیز کی فی پیک ہی ہے وہ ریزلٹ کارڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کیوں پریشان ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی آپ کی محنت نہیں ضائع ہوئی آپ نے فیس کی ہے کیمسٹری پڑھانے کی فیزکس پڑھانے کی بائیو پڑھانے کی ریاضی پڑھانے کی آپ ریپورٹ کار دیکھ لیں وہاں پر تو پرسنٹ ایک اسی سے تجاوز کر رہی آپ کیا کہیں یہ میری بات نہیں مانتا تو صاحب معذرت کے ساتھ پورا سکون کا سلیبس اٹھا لیجئے آپ دیکھیں کتنی پرسنٹ ایج ہے کتنی چپرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور عداب والدین سکھاتے ہیں صاحب پوری کیمسٹری کھنگال مارو کیمسٹری بھی بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام ہے فیزکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو فیزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے یہ سبق فیزکس کیمسٹری اور بائیوں نے نہیں پڑھانا تھا یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی مٹھی بولی نے سنانا تھا لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا رضا اللہ فی رضا الوالد وساخت اللہ فی ساخت الوالد میں آقا اشارت فرماتے ہیں کہ جس شخص کا باپ راضی ہے میں محمد اس کو زمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے اور جس کا باپ نراز ہے اس کا عرش کا رحمان بھی نراز ہے کیا خیال ہے جس نے یہ لہجہ اور یہ دست ماں کی گھٹی میں اور باپ کی اغوش میں حاصل کیا ہو تو مجھے بتائیں کیا کبھی اسے اس کا لہجہ ماں باپ کے ساتھ آگے تلخ ہو سکتا ہے جو کہ اس سے پتہ کر یہاں آواز اور لہجہ انچا ہوا تو عرش کا رحمان نراز ہو جائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے